گائز میں ایک چھوٹا سا گرین ہلک بی بی ہوں اور آپ سبی کو پتہ ہے کیا ہاتھ جب میں سکول سے واپس آیا تو میری پوری فیملی مری ہوئی ملی مجھے مجھے پتہ بھی نہیں میری فیملی کو کس نے مارا ہے مجھے شک ہے ان چاروں میں سے کسی ایک نے یا پھر ان سب نے مل کر میری فیملی کو مارا ہے اور ہاتھ میں اس بات کو پتہ کر کے رہوں گا بچے میں تیرا سپورٹ کرتا ہوں میں تجھے پوری طرح سے سپورٹ کرتا ہوں ہرے ٹھونی سر دیکھئے یہاں پر کچھ ویپن بھی مجھے ملے ہو سکتا ہے انہی ویپنز کا استعمال کر کے میری فیملی کو مارا گیا ہو کچھ ٹائم بوم ہے کچھ گنز ہے اس لیے گائز ہم سب سے پہلے نا ان سب کے پاسٹ میں جائیں گے اور جا کر پتہ کریں گے میری فیملی کو کس نے کیسے کیسے مارا اور آج میں اپنی خود کی والیشن بڑھا گے ان سے پدلا بھی لوں گا تو آپ سے بھی ساتھ رہنا میں سب سے پہلے تو تھاؤزن نائیڈی نائن پلو ہلکی ہسٹ میں آیا ہوں جس سے کی گائز مجھے پتہ چلے کہ اصل میں تو تھاؤزن نائیڈی نائن ہلک میری فیملی کے ساتھ کیسے ریلیشن تھے اس کے اور اس نے کیا میری فیملی کو مارا یا نہیں آٹھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ددو ہلک آپ جلدی سے آ جاؤ ہو سکتا ہے کہ تو اکیلے آنا گرین ہلکی کسی فیملی کو مدلانا گائز یہ تو میرے ددو ہلک کو بلا رہا ہے آرہ بچے ایسی کیا بات ہوگی جو مدجو اکیلہ بلا رہا ہے آرہ ددو آپ آت ہو جاؤ بہت ضروری بات ہے گائز ہمیں یہاں ویٹ کرنا پڑے گا کہیں اس نے میرے ددو کو تو نہیں مارا تھا کیونکہ یہ چپ چاپ اکیلے ان کو بلا رہا ہے یہ ایک بار مجھے پتہ چل جائے پھرنا میں اپنی ایبولیشن بڑھا کیس سے بدلہ لوں گا چلو میرے فیملی جلدی آجاؤ مجھے ویسواس نہیں ہے اس پر آ بچے جلدی بتا میرے کو کیوں بلا آتا آرہ ددو تو یار ان سب کو کیوں لے کر آگیا آرہ مجھ سے تو طلاق بولتا سرم نہیں آتی گائز دیکھا میرے ددو سے کیسے بات کر رہا ہے ددو میں تو سوچ رہا تھا تیرے کو کیلے ماروں گا لیکن اب میں تیرے چھوٹے بیٹک ماروں گا تیرے اتنی حمد تو میرے چھوٹے بیٹکو ہاتھ نہیں لگا سکتا آرہ ہاں پاپا جی یہ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا جب آپ میرے شاہد ہو آرہ ہاں بلکل ہمارا بچہ وہ شیر ہے بلکل صحیح کا آرہ ہمائی کارڈ کائز یہ تو میرے بڑے بھییا کو مار رہا ہے آرہ پاپا جی بچائیے آرہ ہمارا بچہ کو چھوڑ دے آرہ کیوں چھوڑوں ددو حلک آپ سم ماریں گے آچھا یہ لے تیرے تو آرہ کائز یہ کیا یہاں پر اس نے میرے بڑے بھائی کو پیٹا اس لیے ددو حلک 2019 ریل کو بھی پیٹنے لگے اس کا مطلب 2019 ریل لگنے تو میری فیملی کو کسی ممبر کو مار ہی نہیں پایا دیکھئے یہاں پر میری بھائی کو اس نے گھائل ضرور کر دیا ہے اور میرا بڑا بھائی اس کو اٹھانے کچھ کریا آرہ بھائیہ اٹھ جاؤ جلدی اٹھ جاؤ بھائیہ پلیز اٹھ جلدی سے آرہ ہماری بچی کو اٹھاؤ جلدی سے کوئی بات نہیں ہے بچہ یہ ٹھیک ہے آرہ پاپا جی میں ٹھیک ہوں آپ چنتہ مات دیجئے گائز یہاں پر تو پتا چلا کہ گرین ہلک کی فیملی کا ایک بھی ممبر نہیں مرا الٹرےو 2019 کی پینٹ بج گئی اس کا مطلب گائز ہم نے ایک کلو تو فائنڈ کر لیا کہ 2019 ہلک ہماری فیملی کو مارنا چاہتا تھا اس کا مطلب گائز اب میری ایوالیشن بڑھ سکتی ہے ابھی تو میں صرف ایک سال کا ہوں لیکن اب میں چاہتا ہوں میری ایوالیشن بڑھے اور ایوالیشن بڑھنے کے بعد میں ان باقی کی لوگوں کو ابھی پاسٹ پتا کروں کہ کس کس نے میری فیملی کو کیسے کیسے مارا ہے آرہ ہم نے نہیں مارا تیری فیملی کا تم نے ضرور مارا ہوگا تم کچھ نہ کچھ ضرور چھپا رہو ہری یہ کیا ہونے لگ گیا مجھے بچے گابرامت اسی وجہ سے تیری ایوالیشن بڑھے گی اور اپنی فیملی کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے دوستو مجھے ان ساری فیملی کا پتا کرنا ہوگا کہ کس نے کس نے کیا 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 ہے تو چلو جلدی جلدی پاسٹ میں چل دیں چلو 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 ارے بیپرے آیا ہے اوکے اوکے گائز یہ تو میں ٹونی سر کے پاسٹ میں آ گیا ٹونی سر یہاں کیا کر رہے ہیں ارے کوئی بچاؤ مجھے یہ مجھے مار دے گا یار تو مجھے چھوڑ دے ریڈ ریوینجر نہیں چھوڑوں گا ہتم کر دوں گا تیرے کو میں سمجھا برباد کر دوں گا ٹونی سٹاک ارے پلیز یار میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے گائز یہاں پر ٹونی سر کو بری طرح سے پکڑ رکھا ہے ریڈ ریوینجر نے کہیں ریڈ ریوینجر نہیں تو میری فیملی کو نہیں مانا تھا لیکن میں تو ٹونی سٹاک کی پاسٹ میں آیا ہوں میں یہاں پر ریڈ ریوینجر کو کیوں دیکھ پا رہا ہوں گچھ تو گڑ گڑے ایسا تو نہیں ہے میری فیملی یہاں بھی آ جائے ارہ مرکو جلدی جلدی چلا پڑے گا ارہ بیٹا تونی سٹاک تیرے کو کیا ہو گیا ارے یار پلیز ددو حلق بچاؤ مجھے اس سے چپ چاپ چلے جاؤ ددو حلق یہاں سے کہا اس کہیں اب تو میری فیملی کو یہ ریڈ ریوینجر نہیں مار دے گا دیکھئے یہاں پر ریڈ ریوینجر بہت گصے میں اور میری پوری فیملی بھی یہاں پر ہے پلیز سر ددو حلق مجھے بچا لیجئے چنتا مات کر بچے میں ترکو بچا لوں گا آپ نہیں بچا پا گے ددو حلق اس کا میری بات مال لو میں آپ کی پوری فیملی کو تفاہ برباد کر دوں گا تیری اتنی حمد بلکل بھی نہیں ہے میں تجھے ختم کر دوں گی آرہ چپ رہشی حلق تیرا بس کی کچھ نہیں ہے گائز مجھے تر لگ رہا ہے پلیز ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب ہمیں اپنی فیملی کو پچانا ہوگا جیسی ریڈ ریوینجر حملہ کرے گا ہمیں کوشی کریں گے خود کی فیملی کو بچانے کی آرہ نائی اس نے میرے ددو کو پکڑ لیا آہ 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 سب کو مار دوں گا آرے چھوڑ مجھے چھوڑ آئی آہ پاپا جی بچائیے اوہ نہیں گائز یہ تو میرے ہی بڑے بھائی کو مار رہا ہے گائز پلیز ہیلپ اس ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب آہ 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 سب کو مار دوں گا میں تو گائز ایسا ہوا تھا میرا بھائی ایسے مارا گیا تھا آہ میں تر کو چھوڑوں گا نہیں تو نے میرے بچے کو مار دیا میں تر کو ختم کر دوں گا آرے ددو آپ کچھ نہیں کر پاؤ گا آرے نہیں گائز اس نے میرے فیملی کے ایک میمبر کو مار دیا آرے بھائی آپ مر گئے ہمیں چھوڑ گئے آرے میرا بیٹا چھوڑ کے چلا گیا اس ریڈ ریوینجر نے مار دیا میرے بچے کو میں سب کو مار دوں گا پہلے بول رہا ہوں آرے گائز دیکھئے میں کچھ کر بھی نہیں سکتا کیونکہ دوستوں بھی میری ایوالیشن اتنی زیادہ نہیں ہے اوپر سے یہاں پر میں کچھ کر بھی نہیں پاؤں گا گائز اب مجھے یہ پتا کرنا ہوگا میری ایک فیملی کے میمبر کو تو اس نے مارا ہے لیکن باقی فیملی کے میمبر کو کس نے مارا تھا مجھے پتا چل گیا ٹونی سر آپ کے پاس میں جا کر ریڈ ریوینجر نے میری ایک فیملی کے میمبر کو مارا تھا بلکل صحیح کا لیکن اس ٹائم پہ بچے میں بے ہوش تھا اس لئے پتا نہیں کر پایا تھا اوہ تو یہ بات تھی میں نے بس اسی کو مارا تھا کسی اور کو نہیں نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے ریڈ ریوینجر گائز اب تو میں ریڈ ریوینجر کے پاس میں جاؤں گا بچے تری ایوالیشن ہے بڑھ رہی ہے کیونکہ اب تو دھیرے دھیر ہے یہاں پہ اپنی فیملی کا ٹرس اچان رہا ہے ارے واہ گائز میری ایج تو یہاں پہ ٹوٹل فیفٹی ایئرز ہو چکی ہے گائز ابنا میں یہاں پر ریڈ ریوینجر کے پاس میں جاؤں گا اور جا کر پتا کروں گا کہ ریڈ ریوینجر نے اصل میں میری فیملی کو کیسے کیسے مارا تھا اوہ میں نہیں مارا تھا بول رہا ہوں نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے یہ کہاں پر آ گیا میں ہے گائز ہم پھر سے پاس میں آ چکے ہیں اب مجھے پتا کرنی ہوگی کہ یہاں پر میری فیملی کو کیسے مارا گیا تھا گائز دیکھئے ریڈ ریوینجر یہی کھڑا ہے یہی پہ کچھ نگوستہ ہوا ہوگا میرے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ یہاں پر کھڑا کیوں ہے اور میری فیملی کہاں پر ہے شاید وہ آس پاس ہی ہوں گے کچھ ٹائم میں آتے ہوں گے جلدی جلدی ایک کام کرتا ہوں دونوں سنو ہاں کیا بات ہے ہاں کیا بات ہے باس جلدی سے ادھار آ جاؤ پرانی پلیا کے نیچے میرے پاس پلین ہے اس گرین ہلک کی فیملی کو ختم کرنے کا اس کا ایک بیٹا تو میں نے مار دیا لیکن سب کو مارنے کے لیے ہمیں پلیننگ کرنی ہوگی اور سنو کسی کو انداجہ نہ ہو پائے کہ وہ پلیننگ ہماری تھی اور ہم نے مل کے مارا تھا کیا گائز یہ تینوں میری فیملی کو مارنے کی ساج ہی سرچ رہے ہیں آمائی گوڈ گائز دیکھئے یہاں پر یہ گولڈ ریڈ ہلک بھی آ گیا اور ساتھ ساتھ میں بلو تو تھاؤزن نائیڈ نائن بھی دوستو اس پار اگر انہوں نے میری فیملی کو مارنے کوئی شکی چاہے کچھ بھی ہو جائے میں بچا لوں گا میں پورا کا پورا فیوجر چینج کر لوں گا میری باس نے ہمیں ددو ہلک کو شی ہلک کو اور اس کے بیٹے کو مارنا ہوگا سن میری بات گولڈ ریڈ ہلک تو سب سے پہلے گرین ددو کے سب سے چھوٹے بیٹے کو مارنے جا میں نے سنا ہے وہ کبر پر گیا ہے اپنے بڑے بھائی کی ایسی بات ہے کہ بات میں بھی جاؤں گا آپ کیا کریں گے میں ددو ہلک کو مارنے جاؤں گا اور آہ تو تھاؤزن نائیڈ 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 ہلک تو جا اور جا کے شی ہلک کو مار ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور جا کر شی ہلک کو مارتا ہوں اوہ نہیں گائز یہ تو ایک ایک کر کے میری فیملی کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں یہ گولڈ ہلک جو ہے وہ میرے بڑے بھائی کو مارے گا جو کی ڈانٹے گرین ہلک ہے اور میرے ددو کو وہ ریڈ ریوینچر گائز کچھ بھی ہو جائے میں اپنی فیملی کو بچا کے رہوں گا اور آہ چلدی جاتا ہوں میں بھی جاتا ہوں میں بھی چلتا ہوں جلدی سے گائز کس کے پیچھے جاؤ کس کے پیچھے جاؤ کس کو بچاو پہلے مجھے کو سمجھ نہیں آرہا یہ دیکھئے یہ تینہوں الگ الگ راستے چلے کے کام کرتا ہوں ہم نہ جلدی سے کسی ایک کے راستے جاتے ہیں جلدی جلدی کام کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے بھائی دانٹے کو بتائیں گے دانٹے بھائی میں تو یہ پچا لوں گا اس گولڈ ریڈ ہلک سے چلتی 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 چلتا ہوں آپ سب ہی مانتے ہیں اگر آپ سب ہی مانتے ہیں تو پلیز کومیٹ ویس لکھیں میں نے پریاکوں سے دیکھا ہے ایک نید یہ کیا رہا ہے ٹونی سر ضرور بچے تنہیں کوئی نیا تروت پتا کر لیا ہے اس لئے تری والیشن مردی ہے اس دیکھا میں سچ پول رہا ہوں میں نے نا اس گولڈ ریڈ ہلک کا سچ پتا کر لیا ہے کہ وہ کسی جھوٹ بول رہا تھا اور اب سچ پتا چلتے ہوئی گائز اب ہم اپنی فیملی کو بھی بچائیں گے اور خود کی والیشن بڑھائیں گے لیکن اس کے لئے مجھے پاس میں جانا ہوگا ارہ بچے مجھا پاس میں میں نے نہیں مارا دری فیملی کو تجھے کچھو بھی دکھ رہا وہ سب جھوٹ ہے نسا کچھ نہیں ہے گولڈ ریڈ ہلک ضرور تُو نہیں میری فیملی کے چھوٹے بھائی ڈانٹے والے گرین ہلکوں مارا ہے گائز چلو اب جلدی چاہتے ہیں اور جان کے پتا کرتے ہیں ارہ بچے میری بات مان پاس میں مچا تجھے بس وہاں پر الٹی سیڈی چیزیں ملیں گی تو ابھی چھوٹا ہے اپنی ایوالیشن نورمالی بڑھا لے گائز دیکھو یہ مجھے روکنے کی کوشی کر رہا ہے خوش تو گڑ بڑھا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو آج مجھے روک نہیں سکتا میں ترے پاس میں چاہ کر رہا ہوں گا میں تجھے نہیں جانا دوں گا اپنے پاس میں ترے پاس میں سمجھا تو نہیں نہیں مچھوں گا روکتا ہوں جب جلدی چلتے ہیں میں ترے پاس میں روک رہے جب جلدی چلتے ہیں دینگرہ آج ہم پتا کر کے رہیں گے میری فیبلی کو کیسے مارا گیا تھا جلدی چلتا ہوں دیکھو یہاں پر میں تو ایک گریو یارڈ میں آ چکا ہوں ڈی بھاپری یہ رہا میرا چھوٹا سکو یہ بھائیب چلے چھوڑ کے اپا اسی ریمیں چنے بچائے گا اور آج کے بعد کسی کو پتا بھی نہیں چل پائے گا میں کچھ کر کیوں نہیں پا رہا ہوں میں اپنے بھائی کو نہیں بچا پیا مجھ آگئی میں نے مار کیا اس کو نہیں میں اپنے بھائی کو بچا بھی نہیں سکتا کیونکہ میں پاسٹ میں جو چیزیں ہو رہی ان کو روک نہیں سکتا ددو ددو میری بات سنیے بلیز یہ ددو میری بات کیلئے سن رہے ہیں یہاں پہ تو ان کی لڑائی چل رہی ہے ددو تم مجھے مار نہیں سکتے میں ترکو مار کروں گا تو نے میری فیملی برباد کر دیا ددو بوڑے ہو گئے وہ مار نہیں پا گئے ارہ میں تیرے لیے تو بہت زیادہ پافل ہوں ارہ یار اس ددو کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ایک کام کرتا ہوں ددو کو مارنے کے لیے ان خطرناک بومز کا لگاہ ڈالتا ہوں او مائی گاڈ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر گائز میرے ددو کو مارنے کے لیے اس نے کچھ بومز لگا دیا ہے میں کیا کروں ارہ جلدی جلدی چلنا ہوگا مجھے اپنا چھوٹا بیٹا بات ایک منٹ یہ کیا ہے ارہ نہیں بچا اوہ نہیں گائز میرے ددو میں بوم پار دیا ناو ددو گائز نہیں اس کا مطلب ریٹ ریوینجر نہیں میرے ددو کو مارا تھا دیکھئی اس طرح سے مارا تھا گائز میں اپنی فیملی کو کیسے زندہ کروں مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہا مازا یہ آگیا لیکن ایک منٹ ایک منٹ میری ممی میری ممی بھی تو ہے مجھے گائز اپنی ممی کو بچانا ہوا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں ری ریوینجر پتا میری ممی کا پر ہے گائز یہ میری بات سنتا کیوں نہیں ہے گائز یہاں پر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جب بھی میں مارنی کوشش کرتا ہوں گائز مجھے ممی کے پاس جانی ہوگی ایک منٹ یہ کیا چھوڑا مجھ ہی چھوڑا نہیں چھوڑوں گا مار دوں گا تجھے نہیں گائز یہ تو میری ممی کو بھی مار رہا ہے مزا ہی آگیا ہے 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 تمہاری پوری فیملی پر بات کر دی اور لوگوں کو لگے گا تم نے آت ماتیا کیا ہے نوو گائز یہ ہوا تھا جب میں سکول تھا مری فیملی کو ایسے کر کے ایک ہی دن کے اندر ان سب نے مار دیا اور یہ سب کیسے چھوٹ بول رہے تھے لیکن شاید گائز یہ جانتے نہیں ہے میں نے سارا سچ پتا کر لیا ہے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں میں اپنی ایسر solar раз کے بڑھا کے رہا ہوں گا ان سب سے بط نہ لوں گا گائز کومنٹ میں ایک بار پلیس عرر ایگر fighting ڈالسلچ گلے گہ لکھ دو میرے لئے ٹونی سٹارک سر کیا ہوا میرے بچے میں نے دیکھ لیا سب کچھ میرے دددو ہلک کو میری پوری ممی کو اور ساتھ میں میری پوری فیملی کو کیسے مارا گیا تھا ان لوگوں نے مارا تھا بلکل بچے مجھے بلیف تھا اب یہاں پہ تری ایوالکشن بڑھ جائے گی اور اب باپرا اس کو روکو یہ تو ہمیں مارک دے گا اور یہ ہمارا کچھ نے مگار پائے گا ملکل صحیح کہیں تو کیڑا ہے میں کیڑا ہوں یہ دیکھو گائز میری ایج یہاں پر ایک سو پچاس سال ہو چکی ہے ٹوٹل اور دوست آپ سب میں آ گیا ہے یہاں پر ان سب ہی کی پینڈ بچانے کا میں ان سب کو ختم کر دوں گا میری پوری فیملی کو مارا تھا نا اب تم لوگ بھی آرہ نہیں مار دیا گائز دیکھا میری ایوالکشن کی تنی کمال کی ہوگی اور یہاں پر میں نے اپنی فیملی کا مددہ بھی لے لیا گائز اگر آپ چاہتے ہیں اپنی فیملی کو واپس سے زندہ کروں اور ان کی ایوالکشن بڑھاؤں تو پلیس کومنٹ میں پارٹ ٹو ضرور لکھنا باقی سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو بہت مزائے گا تینکیو سو مچ